بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویورز حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک تاہیر احمد تصنیم قادیانی فتنہ اٹھا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور اکرم کی شان میں گستا کی الحمدللہ جہاں فیرون ہوگا وہاں موسیٰ ہوگا جہاں یزید ہوگا وہاں امام حسین بھی ہوگا جہاں تاہیر تصنیم کافر ہے تو وہاں فیصل خالد جیسے بھی نوجوان ہوں گے ابھی وہ فتنہ ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ انڈیا سے ایک اور فتنہ ابر آیا ہندو ہے تو کافر کافر کے لئے تو سب کو جائز ہے لیکن اس نے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی لہٰذا میں آپ سے مزید بات میں کروں گا پہلے اس کتے کی سنو جو اس نے بھوکا ہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف پیغمبروں کے خلاف ہمارے لئے تو مر مٹنے کا مقام ہے میں اس پر مزید بات بات میں کرتا ہوں پہلے آپ سننے اس نے کیا کہا تھا جائے سری رام میرے بھائیو تائگر ہندو سے نا پوری طرح تیار ہے مسلمان اللہ پیغمبر کو اوپر پہنچانے کے لئے جائے ماں بھوانی جائے سری رام ہر مسلمان کو چیتانی کھلے آپ تائگر ہندو گھر میں کھس کھس کے ماریں گے ان کی ماں کا بھوصلہ اللہ پیغمبر کی ماں کا بھوصلہ کے کٹوے کی ماں کی چو حلانے جنگ ہے ہندو راشتہ کا جائے سری رام جائے ماں بھوانی جائے ماں بھوانی اور اس پسٹل کے مہنگا آتا ہے کارتوس لے نہیں داگ رہا ہوں یہ سریف کٹووں کے لئے ان کی ماں کا چود اللہ پیغمبروں کے گھو سڑی کے ان کی ماں کا بھوصلہ تو ویوز آپ نے سنا کہ کتا بھی اگر بھوکتا ہے تو وہ گھر سے باہر دروازے پر بھوکتا ہے یہ کافر یہ بزدیل ڈر فوک گھر کے اندر کیا گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا ویوز ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا حقیقی مذہب اسلام ہے جو دنیا کا مذہب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین بن کر آئے یہ ہمارا ایمان ہے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ عیسائی کرسچن یہودی کافر ہندو سب کے لئے ہمیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے مذہب کے خلاف ہم انگلی اٹھائیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہمیشہ وہی لوگ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں دوسروں کے مذہب سے کھلوار کرتے ہیں جن کو اپنے مذہب میں مذہب سے جو مطمئن نہیں ہوتے وہ کسی طریقے سے دوسرے مذہب کو پر مختلف قسم کے بہمانہ الزامات اور الٹی سیدھی پیانات دیکھ کر اپنے آپ کو تسکین لینا چاہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور آپ گائے کا پشاپ پیتے ہو ہم تو اگر کسی کو بدوہ دیتے ہیں کہ اللہ کرے تو گائے کا پشاپ پی وہ تو تم پہلے ہی پی رہے ہو ہم مسلمان بدوہ دیں کہ اللہ کرے تجھے کفن نصیب نہ ہو وہ تو تمہیں پہلے ہی نصیب نہیں ہو رہا تو اس لئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمانوں نے آج تک کسی کے مذہب پر اونگلی نہیں اٹھائی آپ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں دیکھ لو کسی بھی گہر مذہب کے خلاف ہم نے چرچ مندر یا کسی کی گتہ یا اور قرآن نعوذ باللہ یا اور کتابیں جو ان کی ہیں وہ ہم نے نظر آتش کی ہو حالی میں کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ناروے میں مسلمانوں کی قرآن جلا دیا گیا جذبات سے کھیلا جا رہا ہے مسلمانوں کے لہذا بات تو کنا کابل برداشت ہے مگر اس موقع پر میں تمام مسلمان بھائیوں اور ویورز کو اپنی طرف سے تو میں یہ اعلان کرتا ہوں جو اس منحوس کافر کا کو قتل کرے گا جو میری حیثیت ہے میں بیس لاکھ روپیہ اسے اپنی طرف سے دوں گا پھر کھا مجھے اپنا گھر بیچنا پڑے یا دکانیں بیچنی پڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں پر ہماری جان کیا ہمارا مال بچے سب کچھ قربان مجھے امید ہے جو اس کافر کو مارے گا صرف میرے بیس لاکھ کیا تمام مسلمان اپنے تجوریوں کی دروہ سے کھول دے گے تجوریوں کی برنشاور کر دیں گے میرا جان تک یاد ہے میں مجھے یہ شخص انڈیا میں ہے ورنہ آج فیصل خالد ایک اور فیصل خالد کی ضرورت آج ہمیں ہے مہرحال میرا دل خون کے آسوں رو رہا ہے آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی تو بیوت میں اب کیا کہوں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ صبر کر لیں انڈیا میں مسلمان اقلیت میں ہیں نئی مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں ہمارا مذہب مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہاں یدو سے یا گہر مسلموں سے انتقام لیں کوئی ویوز آج کے لیے صرف اتنا ہی بس آپ سے یہ ریکویسٹیں گے زیادہ سے زیادہ اسے ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ٹائپ کمیٹس دیں اور یورگیوپ پر سبسکرائب کریں اور شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی